السلام علیکم وآلیکم السلام تم نے میرا پیغام اپنے گھر والوں کو دے دیا تھا جی تو پھر کیا کہا انہوں نے وہ لوگ کل آئیں گے آپ پھر آپ سے معافی مانگنا چاہتی مطلب حد ہے تمہارے گھر والوں نے شاید قسم کھائی کہ ان کی کتنی بھی بیزتی ہو کتنی بھی زلط ہو یا انہیں کتنی بھی ناکرگنی پڑ جائے میرے گھر میں لیکن وہ پھر بھی اپنی بیٹیوں کی شاہدیاں اسی گھر میں کروائیں گے میں جاؤں ہاں جاؤں لیکن کچن میں بہت کام پڑھا ہے کچن جا کے ساف کروں جا سنو کل مجھے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی اور کوئی بدمزگی نہیں چاہیے اپنے گھر میں سمجھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی سمجھا دینا آووائے پیچھے ہی پڑ گئے کہا ہوں سامیہ کب سے انتظار کر رہوں تمہارا تمہارے کام ہی نہیں ختم ہو رہے جب ہمارا بی بی ہوگا تو وہ بھی ایسے ہی ہوگا کیا بات ہے تم جب سے وہاں سے آئی ہو چپ چپ ہو سب خیریت تو ہے اگر ہماری اولاد نہ ہوئی تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے ممی نے کچھ کہا ہے تم سے میرے سوال کا جواب دیں کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے سامیہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں بچے ایسے ہیں جن کے مہباپ نہیں ہیں ہم ان سے کسی کو ایڈاپ کر لیں گے that's it تو میں ہوا کیا ہے سامیہ یہ افسیٹ کیوں ہو میں ٹھیک ہوں اکہ آپ کیا ہے ہم شکریہ چلو رات بہت ہوگی پس ہوتے ہیں دیکھو فرکان کل میرے گھر والے تمہارے گھر آ رہے ہیں امی اور ابھی نے پہت مشکلوں سے آپی کو رازی کیا ہے تمہارے گھر والوں سے مافی مانگنے کے لیے تمہیں بھی یہ بات پتہ ہے کہ آپ کی کوئی گلتی نہیں تھی لیکن پھر بھی میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے سامنے جھپنے کے لیے تیار ہیں رشتے کی بات تم لوگ کے گھر والے کریں گے اور تم لوگ ہی رشتہ لے کر آئے ہیں دیکھو اتنا کافی ہے اب ہم آپ پہ مانگ لیں گے ممی پاپا سے تو بات بن جائے گا اور ویسے بھی ممی کو میں نے شادی کے لیے بلکل قائل کر لیا ہے لیکن اگر میرے گھر والوں کی اتنی سی بھی بیزتی ہوئی نا فرکان تو میں قسم کھاتے تو تمہارے شکل کبھی نہیں دیکھوں گی ویسے بھی تمہارے گھر والوں نے بہت بیزتی کرا لی ہیں ہمارے لیکن اب نے دیکھو لوگنا تم بے فکر ہو جاؤ اب سب اچھا ہوں گا اچھا اچھا سوچو تو اچھا ہی ہوگا نا چلو بائی